جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں سگرہ برکاتی بنتیر سرجام برکاتی کی بیٹی ہوں بیروہ اسمبلی ہلکہ 28 سے امیدوار ہے آپ کے ساتھ کچھ باتی کرنا چاہتی ہوں ہم اور ہمارے ساتھی بیروہ کے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنا جذبے اور خلوخ کا بے انتہا اظہار کر کے ہمیں بے تہاشا پیار سے نوازا چونکہ میرے بابا میری والدہ کے ساتھ اسیری میں ہیں اور مجبوراً مجھے اور میرے گیارہ سال کے بائی کو یہ باریک ذمہ داری اٹھانی پڑ رہی ہے مگر اس دوران بہت سے مسائلوں کا سامنا ہوا جیسے کہ میرے ساتھ ایک سائیکولوجکل لڑائی لڑی جا رہی ہے جس میں سابقہ چیف منشٹر عمر عبداللہ صاحب کا یہ بیان ایک اکاسی ہے جنہوں نے جس میں بولا ہے کہ میرے والد کا نام لے کر یہ الزام لگ آیا ہے کہ جیل میں بن مولانا سرجان آمد برکاتی کو ان کے خلاف الیکشن میں اتارا گیا ہے حالانکہ یہ فیصلہ میری ذاتی نواد کا تھا کیونکہ عمر صاحب نے پارلیمنٹ الیکشن میں بارمولا کے موجودہ ممبر پارلیمنٹ انجینر رشید صاحب کے فرزن کوئی کہا تھا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں تو میں اپنا فارم نہیں بڑھتا تو میں نے سوچا کہ اگر یہ عمر صاحب کی کولیشنسی سے اپنے والد صاحب کا فارم نامزد کی کرتی ہوں تو شاید عمر صاحب اپنی بات کا لاج رکھیں گے چونکہ بدلے میں عمر صاحب نے الزامات کی بارش برسائی تو میں بے دل ہوکے اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہم گاندربل سے کیمپیننگ نہیں کریں گے سلسل یہاں نہیں رکا ان کی ایک حاتون سپوکس پرسن افراجان نے تو حد ہی پار کر دی جس میں انہوں نے ایک لاغ میں بولا کہ میرے والد صاحب کے بارے میں بدزبانی کر کے میرے والد صاحب کو چور کہہ کر پکارا جو کہ میرے لئے کسی تھچے سے کم نہیں تھا میں افراجان کو اور اس کے والد صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بتائیے میرے بابا نے آپ کا کیا چورایا ہے کہ میرے بابا پہ اتنے گرامنے اور گھٹیا زبان کی استعمال کر رہے ہو اس بات کا فیصلہ میں کشمی کے لوگو پر اور روز محشر پہ ڈالتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ روز محشر میں اس بات کا جواب ان کو ضرور ملے گا اگر اس وقت ہم معصوم ہم مظلوم ان کو کچھ نہیں کہہ سکیں گے لیکن روز محشر میں اپنا یہ سوال اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں رکھوں گی کہ آپ ان کو بولئے کہ میرے بابا نے ان کا کیا چورایا تھا اور آخری بات انجینر عبد الرشید صاحب کے بارے میں کروں ہم نے انجینر صاحب سے اس لیے سیڈ کی ریکویسٹ کی تھی کہ ہم یہ سمجھ دے تھے کہ وہ والنٹیرلی ہمارے لیے مندیک چھوڑ دیں گے جبکہ ان سے ہمارا رابطہ تب سے چڑھ رہا تھا جب سے میرے بابا کا فارم نامزد کی زینہ پورا سے ریجیکٹ ہوا تھا اور پھر انہوں نے عدالت سے دوسرے اور تیسرے فیز کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا ہے پھر دوسرے فیز کے لیے ہم نے دو جگہ فارم اس لیے بھرا کیونکہ ہمیں اس بات کا ڈر تھا کہ جیسے زینہ پورا سے ایک سازش کے تحت ہمارا فارم نامزد کی ریجیکٹ کروایا گیا ویسے او جگہ پر بھی ہونے کا اندیشہ تھا چونکہ گاندربر اور بھیروا میں ہمیں جیتنے کی زیادہ امید نہیں تھی میں بھیروا اور گاندربر کے لوگوں کو زیادہ جانتی نہیں تھی مجھے ڈر تھا کہ شاید ہم ان دو جگہ سے نہیں جیتیں گے اس لیے ہم نے انجینر رشید صاحب سے لنگیٹ کے لیے سیٹ چھوڑنے کا اسرار کیا تھا ایک طرف انجینر رشید صاحب نے کچھ دن پہلے اپنے بھیان میں یہ کہا تھا کہ ہمیں دیر سے پتا چلا جو کہ سچائی نہیں ہے برکاتی صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں اور بقول ان کے لنگیٹ کونسچونسی کا منڈیٹ بان چکے تھے جہاں پر ان کے بائی خرشید احمد شیخ صاحب لڑ رہے ہیں یاد رہے خرشید احمد شیخ صاحب سے ہمارا رابطہ پہلے فیض کے دوران ہی ہوا تھا اور اس کے بعد ہم نے ان کے جو سپوکس پرسن ہے سا سپٹمبر کی بات ہے ہم نے ان کا جو سپوکس پرسن انعام النبی صاحب ہے ان کے ساتھ ہم نے بات کی تھی انہوں نے بولا تھا کہ میں آپ کی بات امانت طور پہ رکھ رہا ہوں میں آپ کی بات ہائی کمانڈ پہ یہ بات رکھوں گا کہ ایسا کچھ ہے لیکن اس کا جواب آج تک نہ آ سکا میں انجینہ رشید صاحب سے یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سے یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے بائی کا منٹیٹ کارٹ کے آج جیل کا جواب وورٹ سے نہیں دینا چاہتے جب آپ کا ہی ایک سلوگن تھا پارلمینٹ الیکشن میں جب آپ نے ہی ایک سلوگن آپ نے اور آپ کے پارلمانوں نے کہا تھا کہ جیل کا بدلہ وورٹ سے ہے جب اس وقت جیل کا بدلہ وورٹ سے تھا کیا اس وقت جیل کا بدلہ وورٹ سے نہیں ہے ہم دونوں اس وقت دونوں مظلوم بچے ہیں جب اس وقت جیل کا بدلہ وورٹ سے تھا کیا اس وقت ہمارے ماباپ پشمین کے نمجوان جو جیل میں بند ہیں کیا اس وقت جیل کا وہ بدلہ وورٹ سے نہیں ہے میں لڑنے کے لئے نہیں آئے ہیں ہم نے پہلے بھی بولا کہ اگر میرے ماباپ کو جیل سے کوئی مجھے بولے گا کہ ہمارے ماباپ کو جیل سے رہا کریں گے ہم ہر کسی چیز کو لاکھ ماریں گے میں نے بولا کہ یہ اقتدار کی حوص میں ہے لیکن انہوں نے ثابت کرتے دکھایا کیونکہ اس وقت ہم دونوں سے بہتر مظلوم کوئی نہیں ہے جب اس وقت سیکھ نہیں چھوڑ سکیں گے تو کل آنے والے دنوں میں جب یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم مظلوموں کی بات کریں گے جب وہ اس وقت ہم دونوں مظلوم بھائی بہن کی بات نہیں کر سکتے تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں کسی کے بات ہوگی آپ کیا محسوس کر رہی ہے کہ جو اب الیکشن میں کوٹ پڑے ہیں آپ کے فتح ہوگی سر دیکھیں انشاءاللہ میں امید کرتی ہوں کہ اگر ان لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں کیا بچ میں امید کرتی ہوں خصوصا بیروہ کے لوگوں کا جس میں میں نے پہلے بھی بولا کہ میں ان کا شکریہ آزار کرنا چاہتی ہوں دل سے انہوں نے ہمارے سپورٹ کیا میں مجھے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ فتح پائیں گے دیکھیں آپ نے بہت اچھا سپورٹ کیا مجھ سے اگر میں یہ بات سوچ کے آپ کو بولوں کہ جب مجھے پاتا جب عبراربائی اس چیز میں آئے تو مجھے لگا شاید اس سے کچھ نہیں ہوگا شاید ان کے بابا جیل سے رہا نہیں ہوگی لیکن وہ ثابت ہوا کہ جیل کا بدلہ ہی ووٹ ہے جب انجینر رشید صاحب کو جیل سے رہا گیا گیا میں نے سوچا ہاں ہے جیل کا بدلہ ہی ووٹ ہے جیسے عمر صاحب نے ان کو بولا تھا ایک بیانہ میں نے ابھی بھی بولا انہوں نے ان کو بولا کہ اگر مجھے پتا ہوتا آپ فارم بریں گے تو شاید میں فارم نہیں بڑتا اسی سلسلے میں ہم نے بابا کے ساتھ بات کی میں نے بابا کو بولا کہ جب ان کے ساتھ انصاف کیا گیا ہم دونوں یتیموں کے ساتھ بھی انصاف ہوگا لیکن میں کسی نادات ہی مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا ہمارا ساتھ کوئی نہیں دے گا ہم جانتے ہیں جیسے اردو میں کہا جاتا ہے کہ علم کی قدر کسی علمی سے پوچھو ماں باب کی قدر کسی یتیم سے پوچھو اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی ہمارے ماں باب جیل میں بند ہے زندہ ہے لیکن ہم اس زندہ یتیم اس سے بطر زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس ابھی ماں باب موجود نہیں ہے میرا بائی سکول جاتا ہے تو الویدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے اگر میں نے اس وقت اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے پتا نہیں مجھے کہی جگہ بولنے پر شاید گلتی مت ہوئی ہوگی تو مجھے گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہے جو مجھے زندہ ستم جو مجھ پید ہوئے ہیں میں وہی بیان کرتی ہوں دوہزر سولہ سے صرف اتنا دیکھی ہے مجھے خود پڑھنے کا شوق تھا لیکن پڑھائی چھوڑ دی میں نے ریزر ماں باب ہے میں نے پہلے بھی بیروہ کے نوجوانوں سے کہا کہ میں اب تھک گئی ہوں میں کوتو میں خود جاتا ہوں کیس لڑنے کے لیے اب مجھ میں وہ امت نہیں ہے کہ میں پھر سے کوتو میں جا کے آپ نے ماباک کا تیش لڑوں باپی میں نے پہلے بھی آپ کو بولا کہ وہ ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ درد بھیا نہیں کر سکتے جو ہماری اوپر دیتے ہیں باپا کی بات کوئی نہیں کرتا لیکن بیوہ کی گلیوں کوٹو میں جب یہ نعرہ لگا کے برکاتی صحب قدم بڑھاؤں ہم تمہارے ساتھ ہیں اس وقت ہمیں لگا کہ شاید بیروہ کے نوجوان بائی بہن بزرگ میرے باپ ماں باپ کو جیل سریحہ کروا سکتے ہیں شکریہ شکریہ